ہم جن چیزوں کی بات کریں اتنا بڑا بگاڑ ہے کہ یہ روٹ سے ہی ہم لوگوں کو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ریفارمز کی ضرورت ہے یہ اللہ جانے کب ہوگا شاید لٹرسی ریٹ یہاں پہ اسی لیے اس طرح رکھا گیا ہے کہ لوگوں کو نہ سمجھ آئے گی نہ شعور ہوگا نہ بولیں گے نہ سوال کریں گے جس طرح چل رہا چلتا رہے گا میرا سوال اس وقت آپ سے یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو کہ ٹھیک ہے جو ان پر تھوب دیا جاتے ہیں وہ تو کرتے ہیں لیکن وہ اتنے جینیس ہوتے ہیں کہ سائٹ پر جو وہ چاہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں نکل جاتے ہیں آگے لیکن ایک وہ بچہ ہے جو کرنا چاہتا ہے اسے موقع نہیں مل رہا اور جب دگری اس کے پاس آ جاتی ہے تو اس کے پاس کام نہیں ہے وہ کس طرح شروع کریں اس کو آپ کس طرح گائیڈ کریں گے وہ کیا کریں دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت سوال ہے یقین کریں اور بڑا طویل بھی ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں اس کو سکویز کرنے کی دیکھیں انسانی تاریخ کا یہ وہ دور ہے جس میں پہلی بار پہلی بار ذرا گوھر سے سنیے ہم پانچ جنریشنز کو ساتھ لے کر جی رہے ہیں پانچ جنریشنز اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہے دو یا تین تو رہی ہیں دادا ویٹا پوتا باپ یہ چلتا رہا ہے سلسلہ کہیں ملینئل تھے کہیں بی بی بومر سے بی بی لیکن اب تو پانچویں جنریشن آپ کو پتا ہے پانچویں جنریشن کون سی ہے زی جو ہے وہ دو سے پانچ سال تک کی ایک نئی جنریشن آگے جس کو خود پتا ہے ریموٹ کو کیسے کنٹرول کرنا کون سا چینل لگنا وہ ایک الگ ہی اس کی سوچ ہے تو اب جو آپ کہہ رہی ہیں انقلاب کیسے لایا جا سکتا ہے ہمیں نہیں لانا وقت لا رہا ہے ہاں تھوڑا سا وقت اس لیے لگے گا کہ ہمارے دوسرے معاملات فائننشل یا جو بھی کہہ لیں ایکانومی کے ڈراما رچا ہے وہ ہے ہم نے بنیادی طور پہ بچے کو آج کے ساتھویں کلاس کے بچے کو پتا ہے اس وقت امریکہ میں صدر نے آج کیا کہا ہے ہمیں نہیں بتانا پڑا اس کے ہاتھ میں فون ہے وہ سی این این خود دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ جب دنیا کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ طلب شروع ہو جاتی ہے یا ہم ایسے کیوں نہیں ہیں اور ایسی چینج آپ دیکھیں گی واضح ہو رہی ہے تو یہ چینج آ رہی ہے میں اسے مایوس نہیں ہوں